اور اب کچھ اور خبریں آتنکی کھیتی کرنے والا پاکستان ان دنوں ایک تصویر کے خوف کھا رہا ہے پاکستان درہ ہوا ہے کہ کہیں اس کا نام و نشان نہ مٹ جائے در کا عالم یہ ہے کہ پاکستان میں دعا ہو رہی ہے کہ موڈی پھر سے پردھان منتری نہ بن جائیں آخر یہ در کیوں ہیں اس رپورٹ میں دیکھیں کہ ایک ملک اگر ایک موقف ایڈاٹ کرتا ہے اس موقف سے اگر آپ اگری نہیں کرتے تو آپ پر قانونی ڈیوٹی ہے اس کو رسپانڈ کرنے کی تو ڈپلومیٹک پروٹیس تو بہرحال بنتی ہے اور میرے خیال میں کوارڈینیٹ کیا جا سکتا ہے بھارت میں لوگ سبا کی چناب ہو رہے ہیں پی اے موڈی چار سو پار کا ٹارگٹ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں بی جے پی کو بھروسہ ہے کہ موڈی اپنے تھرڈ ٹام میں بڑے ویژن کے ساتھ بڑے فیصلے لیں گے بی جے پی کا یہی بھروسہ پاکستان کے لیے ڈر کا سبب بن گیا ہے پی او کے پر قبضہ جمائے بیچے پاکستان کو اپنے استطوع کی فکر ستانے لگی ہے پاکستان کو ڈر ہے کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائے اس کا نام و نشان نہ مٹ جائے اور اس فکر کی وجہ ہے بھارت کی نئی سنسب میں لگی اکھنڈ بھارت کی یہ تصویر اس تصویر کو لے کر پاکستانی میڈیا میں ہاہکار مچا ہوا ہے پاکستان کو ڈر ہے کہ موڈی اپنے اگلے ٹم میں کنگالستان کی بھوگولک استطین نہ بدل دیں کہ ایک ملک اگر ایک موقف ایڈاپٹ کرتا ہے کوئی بھی موقف اس موقف سے اگر آپ اگری نہیں کرتے تو آپ پر قانونی ڈیوٹی ہے اس کو رسپانڈ کرنے کی اگر آپ اس کو رسپانڈ نہیں کرتے تو گویا آپ اس کو کوائٹلی یوں سمجھئے ایک ایک سپٹنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ ایک دینجریز ڈیویلپمنٹ ہے جس میں ایک ملک ارادہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے اطراف کے پڑوسی ممالک پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے آتنگ کی کھیتی کرنے والا پاکستان آج ایک تصویر سے اتنا ڈر گیا ہے کہ ودیشی ملکوں سے مدد کی گوہار لگا رہا ہے اسلام کی دعائی دیتے ہوئے اپنے آراب دیشوں سے ہست شیب کی امید لگائے بیٹھا ہے تو ڈپلومیٹک پروٹیس تو بہرحال بنتی ہے اور میرے خیال میں کوارڈینیٹ کیا جا سکتا ہے with the other countries that have been خاص طور پر وہ countries جن کے بارے میں مودی صاحب کہتے ہیں عرب نسل کے جو کہ مودی صاحب کے گلے میں بہت بڑے بڑے ہار بھی ڈالتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ ٹھیک ابھی آپ دوستی رکھیں ان سے لیکن یہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں آتنگستان کبھی نہیں چاہتا تھا کہ مودی ایک بار پھر بھارت کے پردھان منتری بنی کیونکہ مودی کی ویدیش نیتیوں کی چلتے ہی پاکستان انتراشتیے منچوں پر زلالت جھیل چکا ہے جن دیشوں کی آگے وہ کٹورہ لے کر کھڑا رہتا تھا آج وہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھارت میں ایک کنزور سرکار چاہتا ہے وہاں کے منتری کانگریس کا بخان کرتے نظر آتے ہیں بھارت کی سنسط میں لگی اس تصویر نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے ٹی وی چینلوں پر وکیل ڈپلومیٹ ایکسپورٹس کی پوری ٹیم بیٹھا دی گئی تصویر پر چرچہ شروع ہوئی ترہ ترہ کی کیاس اور نیاریٹیب گڑھے گئے لیکن ان تتہ کتیت ایکسپورٹس کو بھارت کی سنسط میں لگے اس بھت چطر کی سچائی تک معلوم نہیں دراصل سنسط میں لگی اس تصویر پر ویدیش منترالے کی تف سے پکش رکھا گیا تھا ویدیش منترالے کی تفکالین پروکتا اریندم باکچی نے کہا تھا سنسط میں جو بھتی چطر لگا ہے وہ اشوک کی سامراجے کو دکھا رہا ہے یہ بھتی چطر اشوک کی ذمہ دار اور جنوطہ کیلئے سمرپت سرکار کا بڑھنن ہے بھتی چطر اور اس کے سامنے لگی پٹی کا یہی بتا رہی ہے جس تصویر نے آتنکستان کو ڈڑا رکھا ہے وہ سمرارٹ اشوک کی سامراجے کا چطر ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا ساتھ دینے ایک بھی دیش آگے نہیں آ رہا ہے کیونکہ سبھی کو بتا ہے کہ گدھے بیچ کر گزارہ کرنے والا یہ ملک باتیں بھی ویسی ہی کرنے لگا ہے بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت